مسیل عیسیٰ ہے اس کے لیے میں نے جو اقتباس ہے اگزیٹ الفاظ میں نے رٹے ہوئے نہیں ہے میں مراد بتا رہا ہوں آپ کو اس کے لیے آپ نے کہا کہ اقتباس دکھا دو تو اقتباس آپ کے سامنے پڑھ دی اور وہ بات جو مراد میں لے رہا تھا وہ سامنے آگئی آپ کے وہ تو نظر آگیا ہے جو کچھ نکلا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ سوال آپ کے سامنے کر رہا ہے آپ اس سے متفق ہیں خورم شہزاد کی بات سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مرزا صاحب نے یہ بارت لکھی تو مرزا صاحب وفاد مسیح کے قائل تھے ڈو یو ایگری وید ہم اس میں یہ جو ہے یہ اس بارے میں اور بھی باتیں بات پیش کر رہے ہیں نا اس میں تھانا سب باست 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 اور ادھر اتر کہیں کیوں مار دے ہو وہ ان سے یہ جو بارت آپ نے پڑھ کے سنائی ہے اس میں لکھا ہوئے نا حضور نے کہ اسلام کا جو غلبہ ہوگا وہ میرے ہاتھوں ہوگا یہ میرے ہاتھوں ہوگا میرے ہاتھوں کا یہ کہا ہوگا یہ دیکھنا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بار بار میں کہتے ہیں تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میرا خیال اس میں لکھا ہوا تھا میں دوبارہ پڑھ دیں ہاتھوں سے مراد خلافت ہے انہوں نے فرمایا کہ میرا کام تھا بیج بونے آیا ہوں میں میں بیج بونے آیا ہوں جو لفاظ ہیں دوسری جگہ ان کی لفاظ ہیں کہ میں نے میرا کام تھا بیج بونا تو خلافت حاجم نبوہ جو قائم ہوئی ہے تو یہ اس کو نقام کر کے دکھا دیں وہ تو چل رہے یہ بیج تو بہیا گیا ان کی بات ہو پر یہ بالکل لکھا ہوا ہے یہ بالکل لکھا ہوا ہے میں پڑھ دیتا ہوں تارک صاحب حوصلہ کرنے تھوڑا اچھا جی سو چونکہ ساجز کو حضرت مسیح سے مشابط تاما ہے اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیشکوئی میں ابتدا سے ساجز کو بھی شریک کر رکھا ہے یعنی حضرت مسیح پیشکوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ آجز روحانی اور معقولی طور پر اس کا محل اور عورد ہے یعنی روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حج جے کاتیا اور براہین ساتیا پر مقوف ہے اس آجز کے ذریعے سے مقدر ہے ہاں جی تو بات تو صاف ظاہر ہوئی یامرزیز صاحب اب کیا کہیں گے آپ یعنی ثابت یہ ہوا کہ مرزا صاحب وفات مسیح کے قائل تھے جب یہ بات کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے ہاتھ تو اسلام کا غلبہ ہوگا یہی کہہ رہے ہیں نا جی جی توت سکر متفق ہو آپ ان سے بات کریں نا شراد صاحب سے بات کریں آپ آپ مجھ سے بات کر لیں آپ کو فیصل بنایا گیا ہے آپ سے فیصلہ کروا رہے ہیں ٹرود سکر صاحب وہ فیصلہ تو انہوں نے کر دیا ہے اب بارد پڑھ کے آپ نے سامنے رکھتی ہے آپ اور میں فریق ہیں ان سے فیصلہ کر رہے ہیں فیصلہ کرنا ہے ٹرود سکر میں یہ ٹرود سکر صاحب جب مرزا صاحب یہ بارد لکھ رہے تھے تو مرزا صاحب اس بات کے قائل تھے کہ اس علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں لہذا اسلام کا غلبہ میرے اطول ہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ کی اور شراد صاحب کی بات ہو رہی ہے وہ ان کا اٹھارہ سو بھتر کا غالبن الہام بھی کوئی پیش کر رہے ہیں آپ ان سے بات کریں وہ آپ کو کلیر کر دیں گے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ سو بات کریں جو وہ بات ہے میں نے تو بس جو بات میری بات سنو نا آپ ان سے بات کرنے سر ان سے پوچھنا کیا ہے بات کیا کرنی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اٹھارہ سو بات سٹھ سے قائل تھے آپ اگری ہو آپ کو فیصلہ بنوایا ہے آپ نے فیصلہ کر دیں میرے خلاف کا میرے پاس اس وقت واضح مواد موجود نہیں ہے ان کے پاس مزید حوالے ہیں ان سے پوچھ لیں اس کا مطلب آپ کنفیوز ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے احمد صاحب ایسی بات نہیں جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے ابھی تو وہ پھر بھی آپ اسرار کر رہے ہیں کہ فیصلہ سنا دیں فیصلہ سنا دیں گر انفرمیشن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرود سیکرک صاحب کو نالج نہیں ہے کہ عیسی علیہ السلام کی وفات کے مرزا صاحب 1862 میں قائل تھے کہ نہیں تھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں وہ اس ٹیم موقف نہیں دینے چاہ رہے وہ مزید چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ پھر اپنا کوئی مطلب یہی ہے نا موقف اسی لیے نہیں دینے چاہ رہے کہ ان پر واضح نہیں یہ بات ہے وہ شزاہ صاحب سے آپ بات کر رہے تھے وہ میرے حال آپ بات کنٹینیو رکھتے ہیں وہ ان سے بات کیا کرنی ہے وہ تو بات ختم ہوگی وہ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کی وفات کے مرزا صاحب 1862 سے قائل تھے جے اور ٹرود سیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے صحیح میں بتا نہیں سکتا ریکارڈ کروں ملک ایسا ریکارڈنگ کریں نہیں ٹرود سیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1882 میں ان کو پتا چل گیا تھا کہ وہ مسیلے مسیح ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1862 سے مرزا صاحب وہ وفات مسیح کے قائل تھے شداد صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو انہوں نے کہا ہے بلکل یہ انہوں نے کہا ہے اور ٹرود سیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ابھی مواد نہیں ہے میں اس پر فیصلہ نہیں کر سکتا میں نے فیصلہ کرویا ہے ٹرود سیکر سے ٹرود سیکر میرا فیصل ہے جج جو فیصلہ کرے مجھے قبول ہے میری شکست کا الان کر دے نہیں انہوں نے بتا دیا کہ ان کو علم نہیں ہے علم نہیں ہے عمر نزیر صاحب آپ کے سامنے ابھی یہ بھارت تو پڑھ دی 1882 کی آپ کو اور کیا چاہیے میں تو کہہ میری شکست کا الان کر دی نہیں ٹرود سیکر مائک پٹکے آپ معذرت کریں اس پہ جو آپ جو کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے ہیں اس پہ آپ معذرت کریں اس پہ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ یہ جو مسیحے مسیحی والی بات ہے انہوں نے کہیں نہیں کہیں میں نے آپ کو دکھا دی ہے اور آپ نے مجھ پہ جھوٹ بولنے کا ازام لگایا ہے اس پہ معذرت کریں وہ لوگوں نے دیکھ لیا وہ الگ موضوع نہیں ہے بات یہ ہے یہ بات انہوں نے بیان کی ہوئی ہے آپ نے کہا تھا اقتباس دکھا دو کہ انہوں نے بات بیان کی ہوئی ہے آپ کو جاج بنایا ہے آپ فریق نہیں ہو آپ جاج ہو فیصلہ کرو میرا خلاف فیصلہ کرو آپ معذرت کریں کوئی نہیں ہے اس کے بعد شہدان صاحب سے بات کریں انہوں نے جاج بنایا ہے عمر نظیر صاحب عمر نظیر صاحب میرا یہی موقع ہے ابھی بھی عمر نظیر صاحب ایک منٹ باری پلیس بات سنیں میرا عمر نظیر صاحب میری ایک منٹ بات سننیں معافی مانگے ایک تباس آپ کو دکھا دی ہے اب کسی بات پہ قائم رہیں اب آپ معافی مانگے عامر حضی صاحب میرا پیر یہی آپ سے فریق بن رہے ہو عامر صاحب میری بات پہ سننے ہیں آپ کا موقف آگیا ہے نا آپ سے جگڑا کرنا ہے آپ کے موقف سے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کی کوئی بھی عبارت لینے کسی بھی کتاب سے میری بات تو سننے کسی بھی کتاب سے عبارت لے کے دکھا دیں کہ کسی بھی جگہ حضرت مسیح علیہ السلام اس عقیدے کو ڈیفینڈ کیا ہو کہ میں یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی قائم ہوں میں سکیدے پہ قائم ہوں اور میں بتاتا ہوں دلائل دیتا ہوں اس پہ کبھی آپ نہیں نہیں کیا اپنی کتابوں میں وہ اگر آپ کے پاس حوالہ ہو تو مجھے دکھائیں یہ جو حوالہ آپ کے سامنے آپ سے بحیث کوئی نہیں کرنی یہ جو حوالہ آپ کے سامنے ابھی پڑھا اٹروٹسی کرنے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے دوبارہ مسیح علیہ السلام تو کس نے کہا ہے آپ کے دوبارہ جسم سمیت نازل ہوں گے وہ تو کہا ہی نہیں دوبارہ نازل ہوں گے اس سے آپ کیوں مراد لے لیتے ہیں جیسے احادیث کے ساتھ کیا ہے آپ نے اب مسیح علیہ السلام کے کتابوں کے ساتھ کیا مطلب ہے دوبارہ نازل ہونے کہ کیا مطلب ہے دوبارہ نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان جیسا کوئی آئے گا ان جیسا کوئی مصیح آئے گا بہتاہ مرزا صاحب نے جب یہ بارت لکھی ہے تو مرزا صاحب کی عبارت کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اب ان کا مثیل آئے گا یہ کہنا چاہتے ہیں مرزا صاحب کے دوبارہ نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل آئے گا یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہ آپ جیسا کوئی چھابڑی والا جسا آپ آبازیں دے رہے ہیں میں کبھی اسے کوئی فل فروٹ لینے نہیں جاؤں گا ایسا ماشاءاللہ ایسا ماشاءاللہ ایسی آواز آپ نے پائی ہے کہ انسان توبہ توبہ کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ کیسے چیزیں مارتا ہے یار میرے خلاف فیصلہ کر دو ترسیکر صاحب ہے میرا ایک سوال ہے میرا کیوں باندھ کیا آپ نے وہ آمیر صاحب ہم چھوڑ چھوڑے گلا دو نا نلاز ویڈیو بنوانا چند اپنا موقف راک دیو ساڑھے دوسنیو اپنا موقف راک دینے دیکھن اور سننوالے اے اس چیزیں سمجھ سکن موقف راک دینے دو موقف سوڑ کے ایک اپنا موقف راک دیو سرپ اللہ تعالی دیز آتا وہ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کوڑ کرے پاسے اے اوٹھے جا کے ساتھ اوٹھے 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 جا کے لینڈ لاغ جاڑی ہیں سنوالے ایڈیو راک دینے در ادھر کانٹریز اوٹھے اوٹھے اپنا ہی ڈیسائیڈ کروں میں کنی سمپل کر رہاں کہ جیڑی گال شہزاد خورم صاحب نے کیتی ہے میں کہنا ہے کہ مرزا صاحب اٹھارہ سو کانمے چونہ نولا ہمو ایجرا چونہ صاحب پڑھ کر سنان لگے سی اٹھارہ سو کانمے تو پہلے مرزا صاحب آپ کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی گی حضور نے اس وقت دعویٰ کیا ہے اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے آمر صاحب میری بات سنوالے ہیں میں نے کہا رہاں کہ جیڑی گال شہزاد صاحب نے کہیے اٹھارہ سو بار تو لے کے مرزا صاحب وفاتم سیدھے کائل نے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ سو کانمے تو لے کے مرزا صاحب وفاتم سیدھے کائل نے تو پہلے حیاتم سیدھے کائل صاحب میں رسمی کی دے تو عورت ہے پا میں قرآن کی دے تو عورت ہے لیکن اٹھارہ سو کانوے تو پہلے مرزا صاحب ہے یا سیدھے قائل صاحب ایدہ فیصلہ میں کروانا ہے ٹرود سکر کو ٹرود سکر جا جے وہ میرے خلاف فیصلہ کر دو ہے تکبہ یہ آمر آر گیا ہے ایک منٹ ایک منٹ ختم ہوگی ہے اب آپ بولے چلے جا رہے ہیں کوئی بات ہمیں بھی کر رہے ہیں میں کنیا کو بولا چلے تو ادھا دا کہنٹا تسی بول دیا تھے میں میں کہہ رہے ہیں کہ ٹرود سکر جا جے جو فیصلہ کرے گا میں آگے چون چرام ہی نہیں کرنگا ٹرود سکر کہہ دے کہ خورم شزادہ موقف دروست ہے مرزا صاحب اٹھارہ سو باسٹھو لیا کے وفاقت مسید قائل سی تے اٹھارہ سو کانوے علا جڑا میرا موقف ہے وہ غلط فیصلہ کر دے جو میں فیصلہ کروں گا آپ آپ قسم اٹھاتے ہیں کیا مانیں گے ہاں میں مانوں گا کہ آپ نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا تسلیم کر لوں گا اس پر عمل کریں گے کس پر عمل کرنا ہے فیصلے پر کیا مطلب میں نے کیا عمل کرنا اس پر وہ میرے عمل والا تو ہے ہی نہیں نا فیصلہ تسلیم کرنا عمل ہی ہوتا ہے نا بھائی مرزا صاحب کا جو موقف ہے وہ ہم نے جاننا ہے اس پر میرا عمل کرنے کا میں نے کیا عمل کرنا اس پر تسلیم کرنا عمل ہی ہوتا ہے میں تسلیم کر دوں گا نا آپ کا محکم ہے مان لوں گا کہ ٹرچ سکر صاحب کا یہ فیصلہ ہے چلیں میرا یہ فیصلہ ہے کہ جو آپ نے الزام لگایا تھا کہ ہم لوگ جھوٹ بان رہے ہیں اور حضرت مسئلہ علیہ السلام نے رہنے احمدیاں میں یہ بات نہیں کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسی بات ان کی سٹیٹمنٹ سے ایسی کوئی مراد نکل رہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسئلہ عیسیٰ کہا ہے ایسی بات انہوں نے کوئی نہیں کی اور یہ جھوڑ بول رہے ہیں اس پہ ہم نے آپ کو اقتباس دکھا دی اس حصاب سے آپ کا جو جھوڑ کہنے کا ہمیں جھوٹا کہنے کا الزام غلط ثابت ہوا اب آپ اس پہ معذرت کریں یہ میرا ڈیسی یہ نہیں یہ تو میرا یہ تو مقدمہ ہی نہیں تھا خورم شزاہ صاحب کا اور میرا مقدمہ ہے یہ دیکھیں جان کی جو میں نے دیکھا ہے جو میں نے دیکھا ہے مقدمہ یہ ہے کہ میرا اور خورم شزاہ صاحب کا خورم شزاہ صاحب کہتے ہیں کہ مرزا صاحب اٹھارہ سو بس اٹھارہ سو فاتح مسیح کے قائل تھے میں کہتا ہوں اٹھارہ سو کانوے تا کہی آپ کا فیصلہ یہ چاہیے کہ میرا موقف درست ہے اٹھارہ سو بھٹا 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 ہے میرا فیصلہ دے دیں میرے خلاف دے دیں دیں میں قبول کر لگا لیکن اس مقدمے فیصلہ دیں دے دیا ہے نا دے دیا ہے اب اس پر عمل کریں مازرت کریں 1862 سے قائل تھے مازرت کریں جو اپنے جھونڈ بولنے کا زمان دوسروں پر لگایا ہے اس پر مازرت کریں مرزا صاحب کب سے وہ حتم صیح کے قائل تھے یہ دیکھیں نا یمینہ مانے پر فیصلہ مرزا صاحب یہ وعدہ کر کے ہمارا بندہ ہمارے سامنے غلط قیدہ پیش کرے یا غلط تاریخ پیش کرے ہم اسی وقت اس کو پکڑتے ہیں اس کی سرزرش کرتے ہیں کہ تم غلط بات کر رہے ہو کبھی نہیں کرتے تاریخ کو ڈسٹارٹ نہ کرو میں تو اپنے ساتھیوں سے گالیاں کھا چکا ہے اس بات پہ کہ تاریخ کو ڈسٹارٹ نہ کرو تو پھر ماظر کی نہیں کر رہے ہیں تو سیکر صاحب آپ ماتے ہیں کہ شہزاد خورم نے غلط بات کی ہے مرزا صاحب 1862 میں قائل نہیں تھے وفات مسیح کے جج پہ زبدستی نہ کریں انہوں نے آمِ نظیر نے ابھی کہا ہے کہ میں جج کے فیصلے کو مانوں گا میں نے فیصلہ سنا دیا اب فیصلے پہ عمل کریں خود ابھی کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ پہ اخلاق بھی ہوگا میں عمل کروں گا مسئلہ 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 کا لفظ کان لکھا ہوا ہے معذرت کریں تو آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں تاریخ جوہان صاحب اخلاق کا مظاہرہ کریں اور اپنے دوست آمِ نظیر کو یہ کہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ جج کی بات کہو جج کی ڈیسیزن کو مانیں گے نہیں تو آپ جج نے دکھایا ہے مسئلہ 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 کا لفظ مرزا صاحب نے استعمال کی ہے مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں ابھی آنا ہے انہوں نے جج کا ڈیسیزن ہے وہ کہا گیا تاریخ صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کو جج ماننا ہے فیصلہ انہوں نے کہا تھا جو بھی اب فیصلہ تو یہ کرانا تھا کہ 1862 میں مرزا صاحب ایک بندے کو جج بنا کے ایک بندے کو جج بنا کے آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس پر انگلیاں اٹھائیں ہونے صرف عمل کرنے کی کہ جج تو ہی آپ مننے ہیں نہیں میں ہونے مننا پہ آئیں پر 35 سفیل پہ جو تسکتے ہیں ہونے صرف عمل کرو فیصلہ آگیا ہے کوئی حق نہیں ہے جج کے پر انہوں نے اٹھانے کا فیصلہ ہی نہیں کر رہے ہیں فیصلے میں تسی گلت کیا ساکتے ہو لیکن فیصلہ تے بننا تیسی منصور صاحب اگر وہ میرے فیصلہ خلاف کر دے گا میں غلط بھی نہیں کہنے لگا کر دیا کر دیا خلاف عمل کریں اچھا میں نے ایک سوال ہے جمعنی سوال ہے دوستان بیٹھے نے کہ سوال ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تے بہی تیس سال درسے تے قرآن امجید نازل ہویا ہے اور اسے طرح حضرت تیسہ تے بھی امجید میں کو مرزا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جدگی پہ جادہ نہیں پتا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم سن لو سن لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں کٹ پڑے ہیں زیادہ میں عمر صاحب وہ زیادہ ضروری جہے میرا خیال ہے زیادہ نہیں پڑ سکیا کہ وہ 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 نہ دا سارا کوئش میرا نالج کمزور ہے نا میرے بندے بھی مسلمان میں کہندے نہیں کہ یہ دا اسلامی شریعت بارے تے نالج صفر ہے اچھا 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 میرا سوال تے رہا لندہ کرو بہتلا ہیں میری مسلمان پہا کہندے نہیں کہ یہ دا اسلامی شریعت نالج کمزور ہے میں پہلا میں منہ میرا نالج کمزور ہے ایک انج Pourquoiатели سو آتنہ رنہ تو پہلے ہی کہ میرا علم کمزور ہے دنیا کہندہ ہی تیرا اسلامی شریعت نالی دنیا کہ دوسری فیصلہ پہلے لیلن دیو کہ بھر میں نے فیصلہ دے تو گل بات چکر دیو اے کو اہتشاہ صاحب میرے گلز میرے گل پر کرتے سنن میں نے ان واقعی حالم دین نہیں لیکن میں صرف علمی شریعت میں نے کونالی نہیں ہے آپ نے بھی طریقے سے بارے میرے کو سوال کرلوں میں جو آپ دنیا دیکھو دوسری صاحب نے بھی دیکھو بڑا کلیر موقف کہ میں ادھے تھے میں نے مزید معلومات دید برکار نے میں پیر کل کران گا میں سوال پیش بھی نہیں پورا کیتا ہے دوسری نالی میں نے سٹاپ گار دیتا ہے میرا علم کو دور پیرا سوال دیکھو جی ادھے تے علم کوئی نہیں یا میرا سٹڈی کوئی نہیں سوال سے ادھے ٹائم دے دیانگے وہ اکلادہ کھرلو ہی خدا روحی زب روح کے مجھے کھڑے کہلنہ ہے چھیکی گرلنہ منصور صاحب میں تو آب اوفلائن ہونے لیووو آپ پھر ان سے بات کرلیں ٹھیک ہے خدا آن جی چلا میں بھی اجازہ چاہتا ہوں جی ٹھیک ہے تو باقی وہ مجھے تو اتنا ہی اتھارٹی دی گئی تھی کہ سارے دوسترز کمنٹ لے جائیں لیکن میں نے کہا چلو باچل چاہ رہی ہے اور آپ نے بھی آمی صاحب اسرار کیا تھا تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیرے دوستر سا بات یہ ہے کہ جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے مطلق غلط انفرمیشن نہ پھلائے کریں یہ جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام وفات مسیح کے قائل نہیں تھے یہ اٹھارہ سو اکانوے تک آپ تاریخ احمدیت دیکھ لیں ان کے ملفوزات دیکھ لیں ان کی روحانی خزائن دیکھ لیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہوا ہے نا اس وقت انہوں نے یہ عقیدہ اپنا بدلہ ہے اور پھر تیس قرآنی آیات بھی انہوں نے پیش کی اس سے پہلے وہ حیات مسیح کی قائل تھے جیسا کہ عام مسلمانوں کا عقیدہ تھا تو یہ یہی بات ہے یہ بالکل ڈس انفرمیشن ہے یہ کہا جیس اٹھارہ سو بارسٹھ میں ہی وہ قائل تھے بھی آپ مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دے دیں گے اگر یہ بات آپ کہیں گے کیونکہ وہ بار بار اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اور اپنی صداقت کے ثبوت کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اگر میں نے دو نمبری کرنی ہوتی اور میں نے سوچا ہوتا کہ میں نے دعویٰ کرنا ہے تو پھر یہ میں لکھتا ہی کیوں یہ بات اپنی ڈاکومنٹیشن اپنے خلاف کیوں لکھتا تو اس سے وہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ میرا یہ دعویٰ سچا ہے اس سے پہلے میں حیات مسیح کا قائل تھا سب مسلمانوں کی طرح لیکن خدا تعالیٰ کی وحی نے مجھے اس حقیدہ پر نہیں رہنے دیا اور اللہ تعالیٰ کی وحی نے ان کو پھر وہ قرآنی آیات بھی بتائیں جو ہیں اس کی حالانکہ اس سے پہلے ہزار دفعہ وہ قرآن مجید پڑھ چکے تھے لیکن علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے جب ان کو علم آیا تو انہوں نے بتا دیا اس میں ہمیں شرمندہ انہیں کی کیا بات ہے بھی جو حقیقت ہے وہ بیان کریں اس سے تو حضرت مسیح مولیہ السلام کی شان ظاہر ہوتی ہے ان کی سذاکت ظاہر ہوتی ہے آپ اس کے اوپر پڑھ دے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کوئی تھوڑا سا علم کا حاصل کریں اور یہ باتیں نہ کریں جو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ان کی عزت بڑھا رہے ہیں حالانکہ عزت کم ہو رہی ہے حضرت مسیح مولیہ السلام آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے تارک صاحب یہ سارے ایک طباس پیش کیے گئے ہیں دیکھیں جو باقی اس میں تارک صاحب ان کی نہ کوئی کسی کے کہنے سے کسی کی عزت کم ہوتی ہے نہ بڑھتی ہے جو اللہ تعالیٰ دیس انفرمیشن سے عزت کام ہوتی ہے عزت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن آپ تو انہاں نہ گھٹائیں اللہ نے تو انہوں کو دی ہوئی ہے تو آپ ان کے تحریرات میں تحریرات دیتانے چاہتے ہیں جو بڑھتے ہیں کہ تین چاہ دفعہ اور پیٹ کالیں جی میں کہہ رہا ہوں کہ آئندہ سے ملی ایسی باتیں نہ کریں یہ کوئی زیدہ والی بات نہیں ہے تارک صاحب میں اس پہ کافی گھتب ہوگی ہے تارک صاحب میری بات سنے تارک صاحب ہے ساری میری بات سنے نا یہ جس سب کی ماشاءاللہ دو بھائی دو بھائی آپ ایک دوسرے کی بات بیان کریں گے مطلب یہ ساری ڈس انفرمیشن ہے مرزا صاحب کے بارے میں ڈس انفرمیشن پھیل جائے گے تاکڑی کیا احمد صاحب چلی احمد صاحب آپ کے کوئی سکے بھائی ملس تو نہیں ہوگی تھے کہیں نہیں ہے ملسپ نہیں ہے یہاں تو یہاں تارک صاحب ایک موقع دیں تو پھر بات آپ کریں تو یہاں پھر میں کیونکہ براؤڈ بند کرتا ہوں کیونکہ نہیں نہیں میں نے بھی آپ جانا ہے کیونکہ انہوں نے بھی جانا ہے تو پھر ایسے مناسب نہیں ہے کہ ایک سائٹ کی بات ہی سنی جائے اور دوسری طرف منصور صاحب میری بات سنیں آپ پر سوس ہے کہ اتنی شرمناک یہاں پر حرکت ہوئی ہے آپ بولے نہیں ہیں آپ کے سامنے تارک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس مواد نہیں ہے انفرمیشن نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ مرزا صاحب کب تک وفات مسیح کے قائل نہیں تھے میں نہیں جانتا کہ اٹھارہ سو باسٹھ سے تھے یا اٹھارہ سو کانوے سے تھے یہ کہہ دیا ہے اور آپ خموش رہے اس میں کوئی بات نہیں اس چیز کا علم اگر نہ انسان کے پاس ہو تو وہ یہ بات کہہ دے تو یہ بہتر ہے اس بات کرنے سے کہ کوئی غلط بات کر دی جائے اچھا آپ یہ مانتے ہیں کہ ٹرث ذکر کو نہیں تھا پتا نہیں اب دلوں کے حال اگر آپ کے پاس ایسا جادو ہے کہ بھی آپ کسی کے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں تو وہ یعنی اب ٹرث ذکر کو آپ نے میرے پاس اٹ لیسٹ میرے پاس وہ نہیں ہے دلوں کا حال میں تو سمجھ دوں کہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اب آپ ٹرث ذکر کو ڈفینڈ کریں گے یہ کہہ کر کہ مجھے نہیں پتا ہے اگر میں نے آپ جج کے ڈیسیجن کو مانیں اب آپ غلط باتیں کر رہے ہیں آپ غلط باتیں منصوب کر رہے ہیں میرے ساتھ دیکھیں آپ نے میرے پہ بھی الزام لگا دیا میں ڈفینڈ کر رہا ہوں میں نے حلقے وہ باتیں رکھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دلوں کا حال خدا تعالیٰ دلوں کے بھی حال جانتا ہے تو میں اگر آپ کے دل میں کیا ہے کیا میں جان سکتا ہوں مجھے تو نہیں پتا یہ تو کل ایک انہوں نے ایسی بات کی آمین رزیز صاحب نے کہ جو حدیث ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جو جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے اور اس میں اگر وہ کفر نہیں پائے جاتا تو کفر اس پر لٹے گا اچھا اس حدیث کی تفصیل بیان کرتے ہوئے آمین رزیز صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا کہ دونوں میں سے کون کافر ہے کیونکہ ایک تو کافر ہوگا اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ کون کون حاصل میں کافر ہے تو میں ان سے پھر یہ پوچھا کہ یہ جو تفسیر کی ہے اس کے مطابق پھر دنیا میں لوگ کیوں کسی کو کافر کہتے ہیں وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کو جو چیز پتا ہے وہ پھر خدا بن کے پھر یہ دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں کہ جیسے ان کو یہ بات پتا ہے تو پھر حضرت مسئلہ اسرہ کی تو ان کی اسرہ کی تو ان کی اسرہ کی تو ان کے کی رہے ہیں اسرہ کی تو آمین رزیز صاحب سے کارے جائیں پکے کافر ہیں پھر انہیں کیوں یہ بات لکھی اس بات کی آپ کے پاس کا جواب ہے کہ یہ تو آپ کی طرف سے پھر پہل ہوئی نا کہ آپ نے کافر قرار دیا یہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں جو حضرت مسئلہ صداقت کو انہیں لکھا ہے جنہوں نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا وہ دارہ اسلام سے خارج ہے انہوں نے پیج جو ہے نا حقیقت الوحی پیج نمبر 169 میں کلیرلی بتایا ہے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ بعض جگہ انہوں لکھا ہے کہ جو ان کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے نہیں میں آپ نے مسلم مہد صاحب کی کافر نہیں ہو جاتا آئینہ صداقت میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو جو مرزا صاحب کو نیجنر نام بھی نہیں سنا انہوں نے اسی طرح بات بیان کی ہے کہ جساں حضرت مسئلہ علیہ السلام نے کی ہے تو پھر انہوں نے کافر کہا ہے حضرت حضرت جو مرزا صاحب کو نہیں کہا نا انہوں نے وہی تو بتا رہا ہوں نا دیکھیں نا بات نہیں نہ کرنے دیتے تو صاف لکھا ہوا بھئی آپ اس کو کیسے چھپائیں گے انہوں نے کافر قرار دے دی آپ یہ کہہ رہے ہیں سن لے نا تاریخ صاحب تاریخ صاحب حوصلہ کر لیں بھئی بات یہ ہے آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں انہوں نے جو بیان کی ہے وہ تو سن لیں حضرت مسئلہ حضرت مسئلہ جنہوں نے میرا یہ حقیدہ ہے حضرت مسئلہ یا تاریخ صاحب جنہوں نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا اور وہ ان کا نہیں مانتے تو وہ دار اسلام سے خارج ہیں ٹھیک ہے آدھی بات آپ نے کر دی ہمیشہ کی طرح آدھی بات کرتے ہیں پوری نہیں کرتے حضرت مسئلہ صاحب نے کہا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ انہیں مفتری وہ انہیں مفتری سمجھتا ہے اب کوئی کسی مسلمان کو مفتری سمجھے تو وہ تو کافر سے بھی بڑا کافر سمجھتا ہے اس وجہ سے حضرت مسئلہ صاحب کی حدیث کے مطابق جو کسی مسلمان کو کافر سمجھے وہ خود اور وہ اس میں کفر نہ پایا جاتا ہو تو وہ خود کافر ہوگا اس لحاظ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق ان کا فتوہ چنایا ہے کہ جو ان کو مفتری سمجھے گا مطلب ہے وہ کافر سمجھ رہے ہیں انہیں اس وجہ سے اگر وہ اللہ تعالیٰ کسیوں سے سچے بھیجے ہوئے ہیں وہ جو کہنے والا جو ہے وہ کافر ہو جائے گا یہ بات کی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اس نے کافر کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق انہوں نے مسلمان کو کافر کہا نا الزام لگانے والے نے جو دوسرے ملوی حضرات ہیں اوہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ فتوے نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے نے کیونکہ پہل میں پہل ملوی حضرات نے کی اس لیے اس فتوے کے مطابق وہ خود کافر ہوئے میں بھی یہی کہہ رہوں مرزا صاحب کے مطابق ان کو نا ماننے والے کافر ہیں آپ آدھی پچتی بات کر رہے ہیں یہی تو پرابلم ہے آپ کی آپ پوری بات کر رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں حجیز کا مطابق ان کو نا ماننے والے کافر ہیں تو کافر ہوگا ہے نا پھر کافر ہوگے کہ نہیں ہوئے آدھی آدھی بات کرتے ہیں پتر کیا مسئلہ آپ کا آپ خدا کی قسم اٹھا کے کہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ آدھی بات کر رہے ہیں میں تو پوری بات کر رہا ہوں مجھے تو یہ لگتا ہے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ آدھی بات کر رہے ہیں آپ قسم کو اٹھا کے کہیں کہ آپ جھوٹنے بولتے ہیں غلط بیانی نہیں کرتے اللہ کی قسم میں غلط بیانی نہیں کرتا خدا کی قسم میں نہیں کرتا آپ کی خلافت کو چلانے کے لیے آپ قسم اٹھائیں میں نے قسم اٹھا لی آپ قسم اٹھائیں کہ آپ آدھی بات نہیں کرتے خدا کی قسم میں وہی پیش کرتا ہوں جو مرزا صاحب نے پیش کیا خدا کی قسم یہ اٹھائیں کہ آپ حضر مسیح مولیٰ صاحب صاحب کی پوری بات بیان کرتے ہیں میں پوری بات بیان نہیں کرتے پھر قسم نہیں اٹھائی پھر قسم نہیں اٹھائی پھر قسم نہیں اٹھائی تو بھئی آپ سے خود آپ نے رسالہ الوسیت کا رسالہ الوسیت کی اکدباس کیونکہ نہیں پڑتے دیکھیں دیکھ لیں آپ نے قسم نہیں اٹھائی پھر میں قسم اٹھا کر جائے رہا ہوں میں پوری بیان بیان کرتا ہوں نہیں پوری قسم اٹھا کرتا ہوں اللہ کی قسم میں حضرت مسیمہ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آئیت سکلاف کے مطلق تفسیر ہے وہ میں جہاں جہاں موجود ہے وہ ساری کی ساری بات بیان کرتا ہوں یہ قسم اٹھائیں ساری ساری بیان کرتا ہوں میں بلکہ آپ کو کہتا ہوں پڑھنے پلیز چلے یہ نہیں اٹھائی پھر قسم پھر قسم نہیں اٹھائی ہلو میں فیصلہ کر دوں میں منصور صاحب انہوں نے چاہیے نہیں نہیں رہن دیو رہن دیو تسی تسی جا کے نا ہوں چھاپری لاؤ لے چوان صاحب تے خلاف فیصلہ کرن لگا اللہ دی قسم ہے نہیں نہیں بڑی مہربانی نہیں سر خلاف فیصلہ ہوئے گا نہیں رہن دیو سر اور سونتو لو کسی اور کی چوان صاحب تے خلاف فیصلہ ہے میرا چوان صاحب پاڑی غلطی ہے انہوں نے نہیں رکھنا جیڑا بندہ چھوٹا ہوں دا چھوٹے قسم ہی چوکشن تاہیم چوان صاحب تُوزی کی ٹے پولے ہو تُوزیہ کیا قسم چوکشن نہیں بولتا کیوں اللہ پہ آپ کو ایمان نہیں ہے 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 اللہ تھی قسم اٹھانا کوئی عام سی بات ہے اٹھے کلو کدھے قسم چھوٹی نہ مانگو ہے منصور صاحب میں منصور صاحب کافی دیر سے بیٹھا تھا میں نے کہا وہ 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 ٹرث سیکر صاحب نے جلدی اللہ سے ایک قسم اٹھائی ہے ابھی فورا فورا تو یک دم میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ ٹرث سیکر صاحب یہ بھی قسم ہی فورا اٹھا دیں کہ میرے پاس پورا مواد نہیں ہے وہ اٹھارا سو باسٹ والا اس پر بھی قسم ہی اٹھا دیں فورا تو اٹھایا تو نہیں ہے ایک قسم اٹھائی ہے دوسری بھی اٹھا دیں اور بھائی میں نے پہلی کہہ دیا کہ مجھے پوری انبوہ میں نے پہلے آلڈی کہا ہے عجیب آپ پتہ نہیں کہ آپ بے وکوف آلی بات کرتے ہو مجھے پوری انبوہ میں نے پہلے آلڈی کہا ہے مجھے پڑی انبوہ میں نے پہلے آلڈی مجھے پڑی انبوہ میں میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جو ہے یہ اپنے نام ماننے والوں کو کافر کا ہے اللہ رسول کے منقر کا ہے یہ صاحب یہ بات کر رہے ہیں ایک بندہ کہتا ہے میری گاڑی سفید ہے تو منصور صاحب آپ کو پتہ یہ نا کہ دو ہفتوں سے یہ والی بات چل رہی ہے کہ مرزا صاحب کا یہ عقیدہ کب تھا تو شاید بھٹی صاحب اس بات سے اگری نہیں ہوئے تھے شہزاد صاحب کی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دیں میں شہزاد صاحب کے ساتھ پرائیویٹ میں بات کروں گا اور پھر آپ کو کوئی فیصلہ بتاؤں گا وہ تو شاید بھٹی صاحب بھی اگری نہیں تو انہوں نے براؤڈ پر اوپن لی کہا تھا کہ میں اس عقیدے کو نہیں مانتا جو شہزاد صاحب بتا رہے ہیں تو انہوں نے ٹائم لیا ہوئے سیال صاحب سے دو ہفتے ہو گئے اس بات کو تو بھی میرے خیال میں وہ پرائیویٹ میں بات کر رہے ہوں گے کیونکہ کل انہوں نے کہا تھا کہ میں وٹس ایپ کا نمبر بھیج ہے سیال صاحب اللہ تعالی صاحب اللہ کی قسم وہ بھی ایسے بندے ہیں وہ ایک بات کو رپیڈ کری جائیں گے کری جائیں گے کری جائیں گے اور صاحب سیال صاحب کے بارے بیٹھ کے چوگلیاں نہ کریں اپنے مرزا بھائی کا گوشت نہ کھائیں بیٹھے انہوں نہیں پیش کیا ہے سیال صاحب کو انہوں نے پیش کیا ہے میں نے تو یہ بتایا میں میں نے یہ بتایا کہ بٹی صاحب ایگری نہیں تھے ان سے شہزاد صاحب سے بٹی صاحب ایگری نہیں ہے یہ بتایا میں وہ اسے ہی کہہ رہے ہیں کہ 1891 میں انہوں کا عقیدہ چینج ہوئا ہے مرزا صاحب کا میں یہ کہہ نہیں نہیں بلکل تارک صاحب کی ٹھیک ہے کہ جب بندہ موجود نہ ہو تو اس کے مطلق بات پر نیکم میں بھی حق میں نہیں ہوں اور کل موسیقی